برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائے متاثر مرقی کا گوش پندرہ روپے مہنگا ہو گیا قیمت پانسو انیس روپے فی کلو ہو گئی انڈوں کی فی درجن قیمت دو سو انسٹھ روپے مقرر اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حوالے سے ہماری نمائدہ موجود ہے عبدالقادر جی عبدالقادر کیا تفصیلات ہے قیمتوں کی؟ آج بلکل آج جو پولٹری مشنوات کے سرکاری نیشنہ میں جاری کیے گئے ہیں اس نے برائلر کی قیمتوں میں ایک بار تزیرا ہوا اضافہ کر دیا گیا اور غیر ممولی طور پر برائلر پندرہ روپے فی کلو مزید مہنگا کیا گیا اور اس حوالے سے جو مارکیٹ گرائے ہیں اس کی جانب سے موقع پیار کیا جا رہا ہے کہ جو فارمرز ہیں ان کی جانب سے مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور برائلر کی قیمتیں جو ہیں پندرہ روپے اضافے کے بعد پانچ سو انمیس روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہیں اس کی طرح زندہ برائلر کی قیمت جو ہے وہ دس روپے تک بڑھائی گئی ہے ہول سے زندہ برائلر تین سو آرسیس جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت تین سو چھالیس روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے پاکستان پورٹیو سلسیشن کا موقع سے یہ ہے کہ پیداواری لاغت بڑھنے کی وجہ سے اور خام مال کی ادم دستیابی کی وجہ سے جو ہے قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ مارکیٹ ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں اضافہ مسلم قلت پیدا کر کے پیدا رہے کیونکہ برائلر کی قیمتیں دو دن پہت دو دن تک جو ہے وہ کم کی گئی دن لیکن آج اچانک جو ہے وہ سپلائی متاثر کر کے قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دی گئی ہیں کیونکہ آج ویکنڈ ہے اور شہنیوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے مومی طور پر زیادہ کی جاتی ہے ویکنڈ پہ تو اس لیے قیمتیں بڑھا کر جو ہے برائلر مہنگا کیا گیا ساہم جسی جانب انڈوں کی قیمتوں میں اس حکام دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ موسم میں تبدیلی کی باعث جو ہے انڈوں کی قیمتیں جو ہیں اس میں جو ہے کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا دو سلو انسٹھ روپیہ سی درجن انڈوں کی قیمت جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں روزانہ کی بنیاد پر انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخنا میں جاری کیے جاتے ہیں جس میں demand and supply کا بہانہ بنا کر قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن اس demand and supply کو بہتر بنانے کے لیے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی جسم کے کوئی دامات جو ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملنے اچھا عبدالقادر یہ بتائے گا کہ جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے ہاتھ سے باہر چلی گئے یہ بات تو یہ کیسے اس کا حل نکالا جائے گا کیسے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا آج بلکل اس حالے سے جو مارکت جو ہے ان کی جانب سے موقع پیار کیا جاتا ہے کہ جو برائیلر فارمر یا پولٹی فارمر جو ہیں ان کی جانب سے سپلائی کی دلیوری کے لیے جو ہے وہ جو سپلائیرزوں نے ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے لیکن جو ہے فارم سے جو مال ہے یا جو برائیلر کی جو ترسیل ہے وہ ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم کی گاتی ہے اس حالے سے انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ پولٹی ٹریڈرز آسنسیشن یا جو پولٹی فارمر یا جو مالکان ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی قسم کیسے ان کے رابطے نہیں کیے جاتے اور ان کی کوئی تنبیح نہیں کی گاتی کہ برائیلر کی سپلائی جو ہے رمضان المبارج میں بہتر بنائی جائے تاکہ ڈیمانڈ سپلائی میں گراب کم سے کم رہے اور انتظامیہ وہ ایک معقول سطح پر برقرار رہ سکتے ہیں برائیلر کی قیمتیں رمضان المبارج کے پہلے عشرے میں جو ہے مستنسل کمی کا شکارت ہی ہو جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو شہریوں کی جانب سے مہنگا برائیلر جو ہے اس کی سریداری کم کی گئی تھی لیکن جو برائیلر ماسکیاں ان کی جانب سے دوسرے عشرے کے پہلے روز ہی مستنسل کلت پیدا کر کے غیر معمولی طور پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اب تک قریباً سو روپے کے لگ بر جو ہے وہ قیمتیں سی کلو تک بڑھائی جا چکی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ سرکاری نرسنہ میں جاری کرنے تک اپنی ذمہ داریاں محدود کر چکی ہیں جبکہ شہریوں کو ریلیف پرام کرنے کے لیے جو دیمانڈ ان سپلائیر اس کو پہتر کرنے کے لیے کوئی دامات نہیں کیے جارے پھر عبدالقادری آنے والے دنوں میں تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے عوام نے پھلوں کا بائیک آٹ شروع کیا ہے پھر یہ چکن کا بھی کر دے گی آج بلکل پہلے بھی جو قیمتیں کم ہوئی تھی وہ عوام کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کرنے کی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ برائلر فارمر کی جانب سے کم کی گئی تھی انہوں نے معقول سطح پر لے کے آئے لائے گیا تک سوہ چار سو روپیہ کی کلو کے جو ہے وہ قیمتیں جو ہے پہنچا دی گئی تھی جو کہ پہلے آج چھ سو پچاس روپیہ کی کلو تھی تقریبا سوہ سو اور ڈیر سو کے قریب جو ہے روپیہ کی کلو تک قیمتیں کم ہوئی تھی لیکن اب ایک بار پھر جو ہے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اس حوالے سے جو مارکٹ غیروں کی جانب سے موقف اکتیار کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوسری عشرے میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اسی طرح تیسرا عشرہ یہ ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے